گردان کسینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درست قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مسیح ترقی عطا فرماوے آج ہمیں سترہوے پارے کا ساتھوہ رکو پڑھنا ہے سورے انبیاء کا بھی ساتھوہ ہی رکو ہے اور یہ سورے انبیاء کا لاسٹ رکو ہے اس کے بعد نئی سورے اسٹارٹ ہونے والی ہے بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کا وزیڈ کریں اور جہاں سے آپ نے نہیں پڑھا وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کیجئے تاکہ بہت ساری چیزیں سیکھنے سے میس نہ ہو جاوے اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل من الصالحات وہو مؤمن فلا کفران لسعیه کھڑی زیر رہے رکنے کی حالت میں جذب بن جائے گا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرُجِعُونَ حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ یا کے بعد جو حمزہ ہے یا کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے حمزہ کے ساتھ میں اسے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جذب والی حمزہ کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھیں گے یہاں پہ بھی جھٹکا دینا ہے اور یہاں پہ بھی جھٹکا دینا ہے جھٹکا دیتے وقت ہلکا سا بدن حرکت کرے گا اور جہاں پہ جھٹکا دیتے ہوئے ہلکا سا بدن حرکت کرتا ہے وہاں پہ اچھے سے جذب والا حمزہ آدھا ہو جاتا ہے یا جوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا في غفلة من هذا بل کنا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها فاردون لو كان هؤلاء آلہة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فیہا زفیر وهم فیہا لا يسمعون ان اللذین سبقت لهم من الحسناء اولئیک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسہا وهم فی مشتحت میم کو ڈائریکٹ شین سے ملا دینا ہے بچ میں دونوں علف کو چھوڑ دینا ہے جزم والا حرف آ گیا شین تو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے وهم فی مشتحت انفسهم خالدون لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ دھیان سے پڑھنا ہے تو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے ورنہ اتا بن جائے گا کتی بن جائے گا تو کو موٹا مو بھر کر پڑھے پور پڑھے کتیس سجلی لِلْكُتُب کتیس سجلی لِلْكُتُب کَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ یہاں پر آپ ہم کو بتائیے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہم اس لئے پوچھ رہے آپ نے اپنے دماغ میں صحیح سے بٹھایا کے نہیں یہاں پر جھڑکا دے کر ہمیں کیوں پڑھنا ہے یہاں پر جھڑکا کیوں دیں گے آپ ہم کو ضرور بتائیے کَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ضَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّا الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَبَاءٌ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ یہاں پر میم ساکین کا اکفہ ہوگا میم ساکین کے تین گرامر ہے میم ساکین کے بعد اگر باوے تو میم ساکین کا اکفہ ہوتا ہے میم ساکین کے بعد اگر دوسری میم آوے تو وہاں پر میم ساکین کا ادھگام ہوتا ہے اور میم ساکین کے بعد اگر میم اور باقی علاوہ چھبیس حروف میں سے کوئی بھی حرف آوے تو وہاں پر میم ساکین کا اظہار ہوتا ہے صرف اظہار کو نورمل اور صاف صاف پڑھیں گے باقی میم ساکین کا اکفہ اور میم ساکین کے ادھگام کو گناہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمدللہ سترہ وے پارے کے ساتھ رکو یہاں تک مکمل ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں آئین کے اوپر بھی ساتھ لکھا ہوا ہے یعنی سورہ انبیاء جس کو ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ یہاں تک اس کے بھی ساتھ رکو مکمل ہو چکے آج کے رکو میں ہم نے انیس آیتیں پڑھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئین کے بیچ میں انیس لکھا ہوا ہے اور آپ اس کے اپوزیٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انیس فا لکھا ہوا ہے انیس فا کا میننگ ہوتا ہے آدھا یعنی سترہ وے آدھا پارا یہاں تک الحمدللہ مکمل ہو چکا ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے اور اپنے دوستوں کو سوابی جاریاں سمجھتے ہوئے جرور شیئر کریں جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ